اس موقع پر میں یہی اپیر کرنا چاہوں گا تمام اپنے عقیدت مندوں سے چاہنے والوں سے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے اور خصوص اپنے ملک کے ہر ایک باکشندے سے بلا تفریق مذہب و ملک یہی اپیر کرنا چاہوں گا اور یہ میری ہی اپیر نہیں بلکہ یہ پیغام تو ہمارے حضوروں نے دیا ہماری خانقاہوں سے ہماری دزگاہوں سے ہمارے مدارس سے ہماری مساجد سے ہماری خانقاہوں سے یہ پیغام صدیوں سے دیا چلا رہا ہے وہ پیغام ہے محبت کا اخوبت کا بھائی چارگی کا آپس میں اتفاق اتحاد قائم کریں محبتیں ایک دوسرے کو باتیں ایک دوسرے کا خیال کریں کہ میرے آقا سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شام کے جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا دیا جس نے بھی کسی بے گناہ کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اسی لئے آج جو لوگ نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں جو مذہب و ملک کے نام پر نفرت کے دیوار کو کھڑی کر رہے ہیں نفرت کے جال گن رہے ہیں ان کے دامے فرید میں نہ آئیں ان کی ایاری مکاریوں میں نہ آئیں بلکہ محبت کا پیغام اور محبت کا علم لے کر چلیں خانقاہی نشن لے کر چلیں اور اپنے ملک کو مضبوط کریں اپنی گھر کو مضبوط کریں اپنی قوم کو مضبوط کریں اپنے گھر کو اپنے آنے والے بچوں کے مستقبع کو مضبوط کریں ایک روٹی کم کھائیے مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے یہ بچے پڑھیں گے تعلیم حاصل کریں گے جب یہ گریجویٹ ہوں گے ان کے اندر انر پیدا ہوگا ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی ان کے اندر علم کی شما روشن ہوگی تو یہ خود ہی صلاحیت ہو جائے گے جو اچھا برا سمجھیں اور پھر اپنے یہ اپنا بھی مستقبل سواریں گے اپنے ملک کا بھی مستقبل سواریں گے اسے